اول باللہ من الشیطان اللہ رجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم شہر کے حالات الحمدللہ ٹھیک ہیں ہمارے شہر کے ڈی ایم صاحب، اسپی صاحب دونوں مستقل پورے شہر پر نظر بنائے ہوئے ہیں جبکہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہیں لیکن شہر کے حاکم اور حکام اور ذمہ داران گلیوں میں اور شہر میں تہل رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اپنی جان کو جو کھم میں ڈالے ہوئے ہیں اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بیماری نہیں لگ سکتی ہے لگ سکتی ہے ان کو بھی بیماری جبکہ وہ برابر جو ہے اس پہ نظر بنائے ہوئے ہیں جو کالا بازاری ہو رہی تھی اس کو انہوں نے بند کر آیا محلے محلے میں سبزی، دال، چاول، آٹا اور دوسرے جو ذراہے تھے ان کے ذریعے سے ہمارے شہر کے ذمہ دار ڈی ایم نے بھیجوایا لوگ دوسرے کے لیے جیتے ہیں وہی یہ آدمی ہے جو دوسروں کے لیے جی رہا ہے خود اپنے لیے تو جینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے کام کرنا سماج کے لیے ملک کے لیے شہر کے لیے ان کی خدمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اور یقیناً یہ جو ہے جنگ ہے اور جہاد ہے جسے کہا جائے کسی کو جہاد بن نفس ہمارے یہاں کہا گیا ہے جہاد بالمال کہا گیا ہے مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جائے تو شہر کے ہمارے حاکم حکام پولیس ہے محکمہ اور میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے اور درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں جب شہر کا حاکم اور ذمہ دار خود نکل کر اور راشہ نا اور گلہ بٹوا رہا ہے تو آپ کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے گلی اور کوچوں میں جو لوگ بھیڑ لگا رہے ہیں وہ اپنے صحت سے کھلوار کر رہے ہیں اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ رہیں زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائے رہیں ملنا ملانا کم کریں جو پرگرام ہیں ان کو ملتبی کریں انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے تو پرگرام بھی ہوتے رہیں گے آخری گزارش اور درخواست میری یہ ہے کہ خصوصاً اپنے شیعوں سے اور انجمن کے ذمہ داران اور وہ لوگ جو کمیٹیا بنائے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے وہ لوگ جو معاشرے اور سماعت کے خدمت کر رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ ہر محلے میں آپ وزرات ایک دوسرے کی خبرگیری کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اس میں محلے والے زیادہ بہتر اس کام کو کر سکتے ہیں چونکہ وہ جانتے ہیں اور اگر کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے کسی کو مدد یا دینا چاہتا ہے کچھ مدد اسے مستحق نہیں ملنا ہے تو مدرس ایمانیہ ناصریہ میں بھی آ کر جو ہے یہاں کے ذریعے ہمارے ذریعے سے اور جو ذمہ داران ہیں شہر کے ان کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے سب کی یہ ذمہ داری ہے میں اسی کے ساتھ تمام جو ہے حسین ابن علی علیہ السلام کے جانے والوں کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خوشی اور جشن جو ہے آج کے دن اپنے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ منائیں وقت والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے دن اپنے گھر کے اندر